اسلام علیکم ویلکم ٹو گوڑیا فیشن فوڈ فیکٹوری آج کی اس ویڈیو میں میں بنانے جاری ہوں بیک نیک بہت سی بہنوں نے اس سے کہا تھا کہ آپ بیک نیک بنانا سکھائیں تو اس ویڈیو میں میں انتہائی آسان طریقے سے بیک نیک بنانا سکھائی ہے جس کی کٹنگ بہت ہی ہیزی ہے تو چلے تو پھر ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں شولڈر سے میں نے کمیز کو جوڑ لیا ہے اگلا اور پچھلا حصہ جو ہے وہ اٹیج کر دیا ہے اب اس کی میں بیک سائٹ کی جو ہے نیک کی کٹنگ کروں ایسے اس کو جو آئیرن کر کے پہلی جو میٹ پوائنٹ بنایا وہ ہوتا ہے نا وہ پہلے سے بنایا ہے اور اس کو میں ایسے ایکوال کر کے پکڑوں گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو شولڈر ہے یہ بلکل برابر آ رہا ہے یہ جو سلائی ہے گلے کی ایسے اس کو فولڈ کر کے واپس رکھ دینا ہے ہم نے اور جتنا آپ کو گلہ ڈیپ چاہیے اس کے لیے ہم یہاں پہ میرمنٹ کر لیں گے پچھلے گلے کی کٹنگ کے لیے یہاں پر میں نے فولڈ کر کے اس کو رکھا پہلے اور ڈھائی اینچ پر میں نے نشان لگا لیا یہاں پر اب سلائی کا مارجن تھوڑا سا چھوڑنا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ گلے کی سلائی ختم ہو رہی ہے فرنٹ والے گلے کی تو اتنا میں سلائی کا مارجن دوں گی اور یہ ایک میں نے نشان لگا لیا ایسے اس کو میں نے شیف دے لیے اب اس کے اوپر ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے بیک نیک کی میں نے کٹنگ کر لیا ہم اس کو پھول کے بھی دکھا دیتیوں آپ کو اب اس کے اوپر جو مگزی لگانی ہے میں اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں میرے پاس کمیز کا جو کپڑا ہے وہ نہیں بچا تو اس لیے میں جو پائپنگ جس کپڑے کی کر رہی ہوں میں اسی کا جو ہے مگزی بنا کے لگا رہی ہوں اگر آپ کے پاس شرٹ کا کپڑا بچا ہوا ہو تھوڑا سا تو آپ اسی کا بیک نیک بنائیے گا تو یہ دیکھیں کہ ایک کپڑا لینا ہے اس کو ایسے میں نے دیکھیں پہلے ہی آئیرن کر کے رکھا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ آئیرن کا نشان اس کو ایسے ترچھا ترچھا آئیرن کرنا ہے ترچھا آئیرن کریں گے ترچھے کپڑے میں ایسے لچک ہوتی ہے اب اس کے بعد اس کی چڑھائی کتنی رکھتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سلائی کے بعد میرا اتنا حصہ تیار ہوتا ہے تو سلائی کے لیے میں دو پوائنٹ رکھوں گی یہ ایک انچ سے دو پوائنٹ کم اب یہ پٹی تیار ہو گئی ہے اور یہ دبل پٹی ہے ایسے یہ دبل پٹی ہے اب اس کی سلائی شروع کرتے ہیں ایسے جو کھلی سائیڈ ہوتی ہے پٹی کی جو کھلی سائیڈ ہوتی ہے یہاں پر ہم سلائی لگائیں گے دیکھیں پٹی کو پٹی کو اس کپڑے کے یہاں تک رکھنا ہے ایسے اور سلائی میں یہاں سے لگانا شروع کروں گی جو میں نے پہلے کندے کی سلائی لگائی ہے اس کے اوپر دوبارہ میں سلائی لگاؤں گی اور جہاں پر یہ گلہ ختم ہو رہا ہے نا یہ یہاں تک یہاں تک ہم سلائی لے کے آئیں گے یہ جو یہاں پہ اس پوائنٹ پہ یہاں تک میں سلائی لگاؤں گی اور اس کے بعد میں سلائی کو کرپ میں لے آؤں گی یہ دیکھیں یہاں پر اگلے حصے اگلا گلہ ختم ہو رہا ہے یہاں پر اس پوائنٹ پہ یہاں پہ میں نے سلائی کو روک دیا مشین کا پیر اوپر کیا کپڑے کو کھیچنا نہیں ہے ارام ارام سے اس کے ساتھ رکھتے جائیں گے گلے کے ساتھ اب یہاں پر دوبارہ آپ گھوڑ سے دیکھیں کہ میں اس کا انٹ کس طریقے سے کروں گی یہاں پہ جو ہے گلے کا اگلا حصہ ختم ہو رہا ہے اس پوائنٹ پہ میں نے ایسے مارکنگ بھی یہاں تک سلائی لے کی آئی میں پاؤں کو اٹھایا اچھا آپ کیا کرنا ہے یہ جو پٹی لگائی ہے میں نے یہ جو مگزی لگائی ہے اس کو اٹھانا ہے اٹھا کے تھوڑا سا ایسے کرنا ہے یہ آپ کو سمجھا گئے تھوڑا ایکسٹرا نکالنا ہے اس طرف پٹی کو اٹھانا ہے یہ پٹی دیکھیں ایسے برکل سیدھی سیدھی لگی ہوئی ہے اس کو اٹھا کے تھوڑا سا ایسے ایکسٹرا طرف نکال دینا ہے اس کی ایک وجہ ہے جب ترپائی کریں گے تو یہ والا کپڑا کبھی بھی کم نہیں پڑے گا ٹھیک ہے ورنہ ہوتا یہ ہے کہ یہ کپڑا کھچ جاتا ہے گم پڑ جاتا ہے تو پھر جھول آتا ہے اس لیے اس کو اٹھا کے ہمیشہ تھوڑا سا ایکسٹرا بائی نکالنا ہے دیکھیں اس طرف میں نے کر دیا تھوڑا سا ایکسٹرا تو یہ جھول اب یہ پورا پورا اس کمیز کے ساتھ آئے گا میں آپ کو ترپائی بھی کر کے دکھاؤں گی یہاں سے میں آپ کو دوبارہ اپتا دیتی ہوں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے یہ ایسے ایکسٹرا اٹھا ہے یہ ایسے لگنا تھا اگر میں سٹریٹ لگاتی نہ تو یہ ایسے لگتا ہے تو یہ تھوڑا سا جو کپڑا ہے اتنا سا یہ میں نے ایکسٹرا لیا ہے اس کو میں نے ایسے اس طرف کھیج کے پھر سرا ہی لگائی ہے تو جب میں اس کو ترن کروں گی تو یہ کپڑا کبھی بھی کم نہیں پڑے گا دیکھیں اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اب تھوڑا بہت جو ایکسٹرا ہے اس کو یہی پہ ٹرم کر لیں گے تاکہ جب ہم فولڈنگ کریں تو زیادہ موٹا نہ ہو جائے وہ چھوٹی چھوٹے کٹس لگا لیں گے تاکہ یہ آرام سے فولڈ ہو جائے کٹس لگانے کے بعد کپڑے کو اس طرف ٹرن کریں گے دھیان ہے کہ یہ جو سلائی والا کپڑا ہے یہ ایسے اس مگزی کی طرف ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس مگزی کی طرف یہ کپڑے کو کرنا ہے مگزی کی طرف کپڑے کو نکال کے نیچے والے اب یہاں پر ایک سلائی لگائیں گے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے یہ کبھی اندر والی سلائی کھول جاتی ہے تو کپڑا باہر نکالاتا ہے یہ نہیں ہوگا یہ کپڑا جو مگزی لگا یہ خود بخود دوسری طرف ٹرن ہو جائے گا یہاں سے ہم سلائی لگانے شروع کریں گے بلکل اینڈ سے نہ بھی لگے یہاں سے بھی سٹارٹ ہو جائے تو خیر ہے کیونکہ یہاں پر سلائی لکے آنا مشکل ہے تھوڑا اب دوبارہ بلکل اینڈ تک سلائی لگانا تھوڑا مشکل ہے تھوڑا پہلے ہی میں اس کو ختم کر دوں گے یہ دیکھیں سلائی یہاں تک لگائی ہے میں نے آگے تک لگانا میرے لئے تھوڑا مشکل تھا دیکھیں جو میں نے ایکسٹرا کپڑا کھیچا تھا اس کا یہ فائدہ ہوا کہ یہ کپڑا پورا آرے اس میں جھول نہیں آیا ورنہ یہ وقت چھوٹا پڑ جاتا تو پھر دوبارہ دھیڑنا کھولنا بہت مشکل ہو جاتی ہے اب اس کو آئرن کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو ترپائی کریں گے اسے کر لیا ہے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا یہ کپڑا جو ہے ایسے یہ باہر کی طرف آ گیا ہے یہ ایسے جو ہم نے اندر سلائی میں لیا تھا تو یہاں سے اس کو ہم کٹ کر دیں گے اب اس کی ترپائی شروع کر دیتے ہیں سوچ میں میں نے دھاگا ڈالا ہے لیکن یہ دھاگا جو ہے میں نے سنگل گیرہ لگائی ہے سنگل دھاگے کو گیرہ لگائی ہے ایک طرف کھلی چھوڑی ہے یہ آپ دیکھ لیں ایک طرف کھلی چھوڑی ہے اور ایک طرف جو ہے میں نے گیرہ لگائی ہے سنگل دھاگے سے اس کی ترپائی ہوئے گی اس گیرہ کو اندر کی طرف کر دیں تاکہ نظر نہ آئے یہاں سے اس کو تھوڑا پکا کر لیں دو دھاگے اٹھانے ہیں یہ آپ دیکھیں کپڑے کے نیچے والے کپڑے کے دو تار اٹھانے ہیں اور پھر اوپر والے کپڑے سے سوئی نکال لیں ایسے ہی ترپائی ہوتی جائے گی دو دو تار اٹھاتی جاؤں گی اور میں اس کی ترپائی کر دوں گی کچھ لوگ سلائی بھی لگا لیتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ سلائی لگانا چاہتے ہیں لیکن میں ترپائی کرتی ہوں مجھے ترپائی زیادہ خوبصورت لگتی ہے اب میں ساری ترپائی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں بیک نیک بن کے بلکل تیار ہے دیکھیں میں نے اس کو ترپائی کی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک اور سبسکرائب کیجئے دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ دیکھیں موسیقی